ان دنوں وی وی آئی پی کلچر پر بوال مچا گیا ہے اور اسی اکرم میں ایک اور معاملہ جھانسی میں سامنے آیا ہے کہاں ایک کیمنٹ منتری کی وجہ سے آئی آئی ٹی کے چھاتر کا بھوش دعو پر لگ گیا ہے یہ معاملہ کے اندرے منتری اما بھارتی سے جڑا ہوا ہے جھانسی ریلوے سٹیشن پر اما بھارتی کی وی وی آئی پی خاترداری کی وجہ سے روڑکی آئی آئی ٹی کے ایک چھاتر اپورو پاٹھک کا بھوش دعو پر لگ گیا اما کو جھانسی ریلوے سٹیشن پر گنوانا ایکسپرس میں سوار ہونا تھا لیکن اما بھارتی لیٹ تھی جس کی وجہ سے ٹرین میں ایک بار نہیں چار بار چین پلنگ کی گئی جس کے چلتے ٹرین قریب آدھا گھنٹا لیٹ ہو گئی ٹرین کے لیٹ ہونے سے ٹرین میں سوار رڑکی آئی آئی ٹی کا ایک چھاتر دلی سے شتابدی ایکسپرس نہیں پکڑ پایا اور اس کا پریکٹیکل چھوڑ گیا چھاتر کا کہنا ہے کہ ٹرین کو عوید روپ سے روکنے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ اما کے پی ایس او اور گارڈ تھے اس سمند میں جب پوستاچ کی گئی تو پتا چلا کہ دلی جانے کے لیے اما بھارتی کو سٹیشن آنا ہے اور وہ نہیں پہنچ پائی ہیں قریب آدھا گھنٹے بعد اما جب اس سٹیشن پہنچی تو ٹرین دلی کے لیے روانہ ہوئی آخر تصویریں جانسی کی ہیں جہاں پر ایک آئی آئی ٹی کے چھاتر کا بھوشی ادھر میں لٹک گیا کیول اور کیول وی وی آئی پی اس کلچر کی چلتی جانسی سے اما بھارتی جی کو ٹرین میں چڑنا تھا میرا سیکنڈ ایسی کوش تھا بھگل میں ایچے ون تھا جس میں کی اما بھارتی جی کو چڑنا تھا ٹرین جب وہاں پہ رکھی تو میں سٹیشن پہ ایسی گھومنے پھرنے کے لیے بھاہر نکلا جب واپس چلنے کا سمیہ ہو گیا تو جب میں چڑنے گیا تو دیکھا کہ ٹرین کو چین پل کیا جا رہا ہے میں آئی ٹی روڑکی میں پڑھتا ہوں تو وہ ٹرین میری چھوٹ گئی کیونکہ وہ چھوٹی صرف تین منٹ کے مارجن سے تھی اگر وہ بیس منٹ وہاں پہ برباد نہیں کیا ہوتے تو وہ میری ٹرین نہیں چھوٹی جہاں تو کیا کچھ ہے یہ وی وی آئی پی کلچر سمجھ سکتے ہیں اور جو پیڑ چھات رہے ہیں پورو پاٹک وہ خود ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اپورو جی واقعی میں بہت بڑی لاپروہی بہت بڑی گڑھ بڑی یہاں پر ہوئی آئیے کہیں کہ وی وی آئی پی کلچر آج بھی ہم لوگوں کی اوپر بھاری پڑھتا نظر آ رہا ہے بلکل بلکل اپورو آپ سے پھر سمجھنا چاہیں گے آخر وہاں پر ہوا کیا تھا بتا جا رہا ہے کہ کئی بار چین پولنگ ہوئی تھی ہاں آج جیسا ویڈیو پر دیکھیں گے کہ چین جو ہے تین بار چین پولنگ کے بارے سے رکھی وہاں پر تو یہ چین پولنگ اور ان کے خود میں آج وہ اس کو ویٹنس کیا میلے کی ان کے خود پرسنل سٹاف سے اور ان کے سکیورٹی گارڈ سے ان لوگ کر رہے تھے کوئی ایسا مطلب کی نہیں کہ ان کے پارٹی کے سپورٹر یہ دورمنٹ ایمپلائیز میرے خیال سے تھے جو کی ان کے کر رہے تھے بلکل یعنی کی جو سکیورٹی میں لگے ہوئے لوگ تھے وہ چین پولنگ کر رہے تھے کیونکہ لیٹ ہو گئی تھی وہاں بہار تھی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیول آپ اپورو آپ نہیں بلکہ ایسا تمام یاتری ہوں گے سیکنوں یاتری ہوں گے جنہیں اپنے گنتبوے پر پہنچنا ہوگا ان کا نیت کام ہوگا کتنے لوگوں کو یہاں پر پرباوت کیا گیا کیول ایک ویکٹی کے چلتے ہیں اپورو بلکل یعنی کی بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ آخر گاڑی لیٹ کیوں ہو گئی کیوں یہ سب کچھ ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ سو رہے تھے آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک گاڑی پکڑنی تھی اور شتابی پکڑنی تھی جس کے چلتے آپ کو وہ گاڑی آپ نہیں پکڑ پائے لیکن آخری پرشن آپ سے اپورو اس طرح کے وی وی پی کلچر پر کیا روک نہیں لگنی چاہیے اور اگر واقعے میں کوئی بڑا ویکٹی بھی اگر اس طرح کی عرکت نہیں کرتا ہے یا دوشی پائے جاتا ہے کیا اسے بھی سزا نہیں دی جانی چاہیے اس کو کارے بھائی ضرور کی جانی چاہیے ہمارے کو ایک میری آپ لوگ پکڑے مریضان ہے ہمیں صرف اس طرح ہے ماں کی مانگ کرنے سے نہیں کام چلا ہمارے کو کاروں کو چاہت ان کے پر کارے بھائی ہونی چاہیے وہ کروانی چاہیے اور جیتا تو جیتا ہوتا ہے کہ اگر ایسا تو پایا جاتا تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یہاں پہ بھی ہمارے کو سٹینڈرڈ کو اچھی کرنے کی ضرورت ہے بلکل شکریہ آپ پورو آپ جڑے سماچار پلس سے آپ نے پورا گھٹنا کرم بھی بتایا اور یہ بھی بتائی کہ آخر کیا کچھ وہاں پر ہوا تھا بہت شکریہ آپ کا تو آخر وی وی آئی پی کلچر اور کیسے لوگوں کو اس کا خامیازہ اٹھانا پڑتا ہے یہ اپورو نے بتایا اور کیول اپورو نہیں بلکہ وہاں پر اس ٹرین میں کئی سیکھڑوں لوگ اس ٹرین میں سوار ہوں گے جنہیں اپنے گنتبوستان پر پہنچنا ہوگا بہت سارے کام ہوں گے اور بہت سارے کام ان کے پرباوت بھی ہوئے ہوں گے بہرحال اس وی وی آئی پی کلچر پر ریل منتری سریش پربو نے کیا کچھ کہا ہے یہ آپ کو سناتے ہیں جہاں تو اس پر پرتیکریہ بھی دی ہے ریل منتری نے ان کا کہنا کی سبھی پیرسنجر ایک برابر ہیں لیکن جن پیرسنجر کو خامیازہ اٹھانا پڑا یا اپورو جیسے تمام اور لوگوں کو بھی خامیازہ اٹھانا پڑا آخر وہ اب کیا کریں اپورو کا بھوش یہاں پر اٹھا گیا یا یہ کہیں کہ جو فیوچر ہے اس پر سوال کھڑے ہوگئے کیونکہ انہیں ایک پریکٹیکل دینا تھا آئی آئی ٹی رڑکی میں جا کر لیکن وہ پریکٹیکل میں شامل نہیں ہو پائیں اور تنوج والی ہمارے سمواداتا اس وقت جھڑ گئے ہیں تنوج آپ سے یہاں پر سمجھنا چاہیں گے نہ کہ اپور بلکہ ایسے تمام یاتری رہے ہوں گے جنہیں پریشانی ہوئی ہوگی اس ٹرین کے لیٹ ہونے سے دیکھیں جس طرح اپور نے بتایا اس ٹرین میں بہت سارے یاتری تھے جو اپور بھارتی کی چکر میں لیٹ ہوئے ایک اپور ایسے لڑکے تھے جنہوں نے ہمت دکھا کر اتنے گارڈ کے بیچ میں ایک ویڈیو بنائی جس میں خلاصہ ہوا اور جنتہ کے سامنے یہ بات آئی کہ کس طرح وی وی آئی کلچر ہماری عام جنتہ کے اوپر بھاری ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس ویڈیو کے خلاصہ ہونے کے بعد سرکار کیا کاروائی کرتی ہے کیا کوئی سوال جواب ہوتا ہے یا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا کوئی عام جنتہ ہوتا وہ چین پلنگ کرتا تو سرکار اس کی گرفتاری ہو جاتی اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا لیکن کیونکہ اوپر بھارتی وی وی آئی پی ہیں تو شاید ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں ان کے خلاف کوئی ایسا بیان سرکارتی طرف سے نہیں آیا شکریہ تنوج آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے واکھر وی وی آئی پی کلچر کیسے بھاری پڑتا ہے یہ سہج ہی سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے شاید کوئی وی وی آئی پی نہیں سمجھ سکتا